بسم اللہ الرحمن الرحیم پند نصیحات ہرکے علم خاند و عمل نہ کرد بدا معند کے کعوراند و دخم نیفشاند کہہ رہے کہ ہرکے علم خاند جس شخص نے علم پڑھا علم پڑھا یعنی علم حاصل کیا ہرکے علم خاند جس شخص نے علم حاصل کیا و عمل نہ کرد اور عمل نہیں کیا بدا معند کے کشتس کے مشاہوے ہیں کہ گاہ اور آند کہ جس نے حل چلایا اور دخم نیفشاند اور بیز نہیں ڈالا یعنی کہہ رہے ہیں کہ علم جو ہے نا علم کی بہت سارے فضائل ہیں اگر آدمی علم دین علم سے مراد علم دین ہے علم سے کیا مراد ہے آدمی علم دین حاصل کرے اس کے بہت سارے فضائل ہیں کہ پریشتے جو ہے اپنے پر کو بچھاتے ہیں تعلیم علم کے پیروہ کے نیچے اور اللہ بھی اللہ سے پرنے والے حقیقت علمہ ہوتے ہیں عالم مجالی برابر نہیں ہو سکتے فقیہ اگر ایک فقیہ ہے دین کا سمجھدار آدمی ہے تو شیطان ایک ہزار عبادت گزاربندوں کو راہ سے بھٹکا سکتا ہے لیکن ایک عابد کو نہیں بھٹکا سکتا ہے شیطان ایک ہزار عبادت جو بڑی بڑی نمازیں پڑھنے والے ہیں لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے ہیں اور روزے رکھنے والے ہیں دین پر اللہ اللہ کرنے والے ہیں ایسے ایک ہزار عبادت گزاربندوں کو شیطان ایک میٹکنے راہ سے بھٹکا سکتا ہے گمرا کر سکتا ہے لیکن ایک عالم کو گمرا نہیں کر سکتا ہو علم کے بہت طرح فضائل ہے لیکن اگر علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو وہ علم بیکار ہو جاتا ہے یعنی وہ علم میں فائدہ ہوتا ہے علم کا تو فائدہ ہوگا لیکن اس علم سے اسے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایسا ہی ہے جیسے ایک عالمین بہت محنت سے ایک زمین ہے زمین کا ٹکڑا ہے اس زمین کے ٹکڑے کو بہت ہی محنت سے مشقت سے حل چلا کر کیا کیا اس کو جوتا حل چلا کر کیا کیا اس کو اسی بیکار چھوڑ دیا اس پر اس نے بی جنگ ڈالا ہے تو وہاں سے کچھ اوبے گا اس نے جو حل چلانے کی محنت برداشت کی ہے اس کا محنت کیا ہو جائے گا اسی طرح جس نے علم حاصل کیا محنت سے مشقت سے اور بھی اس پر عمل نہیں کیا اس کا علم حاصل کرنا بیکار ہے اس لئے علم تو حاصل ہی نہیں کر رہا تھا کہ آدمی عمل کریں جب وہ عمل ہی نہیں کر رہا ہے تو اس میں بکر چلا ہی ہو تو ہی کریں ہر کے علم خاند جس نے علم حاصل کیا وہ عمل نہ کرد اور عمل نہیں کیا ادامانت کے اس شخص کے مشابہ ہے کہ گاوراند جس نے حل چلایا اور بیج نہیں ڈالا اور دوسری بات کریں اج تنے بے دل طاعت ناید کہیں کہ بے غیر دل والے بدن سے بے غیر دل والے بدن سے یعنی جس انسان دل جائے نا یہ بدن بدن میں جو ہے دل کی حیثیت بدن کے سردار کسی ہے ایسی ہے یعنی پورے بدن کو کنٹرول کرنے والا کون ہوتا ہے دل ہوتا ہے اگر انسان کی پاس دل ہے نہیں تو انسان کیا ہو جائے گا بچے ختم ہو جائے گا انسان جن نہیں جائے گا اس لئے دل کو رئیس العازہ کہا جاتا ہے عازہ کا سردار تو جس آدمی کے اندر دل نہ ہو وہ آدمی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس کی کوئی حیثت نہیں ہوگی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بدن جس کے اندر دل نہ ہو یعنی لا پرواہ بدن یعنی لا پرواہ انسان جس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ بندگی نام ہے ہر چیز کو اس کے آداب کے ساتھ آدھا کرنے کا بندگی نام کیا ہے جو حکم دیا ہے اس کو پورا کیا جائے جیسا حکم دیا جائے جو حکم دیا جائے اس کو کیا کہہ جائے پورا کیا اس کا نام بندگی ہے اب ایک انسان لا پرواہ ہے کوئی کچھ فیالی نہیں ہے ایک ساں انسانوں لوڑکی ہوتے ہیں نوجوان لوڑکی آج کل کی لا پرات پر کب اٹھنا ہے کب کھانا کھانا ہے کب نہانا ہے کب مون ہونا ہے کچھ ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے رات پر جاگتے رہتے ہیں دن میں سو جاتے ہیں ناشتہ دس بجے کرتے ہیں کھانا دوپارہ نہیں کہتے ہیں تو سب کیا ہوتے ہیں لا پرواہ انسان ہوتے ہیں تو عبادت ہی نہیں کہتے ہیں نماز ان کے نماز کا بھی خیال نہیں رہتا روزے کا بھی خیال نہیں رہتا کوئی بات کہنے کہ لا پرواہ انسان سے عبادت ہو ہی نہیں سکتے بندگی نہیں ہو سکتے اج کنے بے دل تاعت ناید کہہ لا پرواہ انسان سے بندگی نہیں ہو سکتی و پوستے بے مغز گزاعت ران شاید اور بے مغز کے چھلکے سے اور بے مغز کا چھلکہ پونجی کے لائق نہیں ہے یعنی کوئی چھلکہ ہے مثال کہ طرح سیف کا چھلکہ ہے اس کو کوئی خریدے گا بھائی اگر سیف ہے پورا تو اس کو آنی بیچ سکتا ہے کچھ پیس سب سے مل جائے گا اس کے لئے سے لیکن اگر صرف چھلکہ ہی چھلکہ ہے اس کے اندر کچھ ہے نہیں اکھروٹ کا صرف چھلکہ کوئی خریدے گا نہیں خریدے گا تو جس طرح جو ہے صرف چھلکے کو بیچا نہیں جا سکتا ہے پونجی کے لائق نہیں ہوتی ہے خریدے گا اسی طرح لاپروا انسان سے بندگی نہیں ہو سکتی ہے دو بات ہو گئی تیسری بات تیسری بات کہہ رہے ہیں کہ نہ کہ نہ ہر کے در مجادلہ چست نہ ایسا نہیں کے معنی میں ایسا نہیں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو یہ تابیت فرصی میں ہے نہ ہر کے در مجادلہ چست نہ ہر کے در مجادلہ چست در معاملہ درست در معاملہ درست تو کہیں ایسا ضروری نہیں ہے یہ جو جھگڑنے میں چست ہو وہ معاملے میں بھی اچھا ہو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا بہت جھگڑالو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بات بات پر جھگڑنے والے ہوتے ہیں لیکن جب ان کو بازار میں کوئی چیز خرید دو خرید پروت کے لئے بیت دو تو وہ ٹھک جاتے ہیں بھائی جھگڑنے میں تیز ہوتے ہیں تو آدمی سمجھتا ہے کہ آدمی بہت چالو ہے وہ چلاک آدمی ہے لیکن ایسا ضروری نہیں ہے ایسا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جھگڑنے میں بھی تیز ہوتے ہیں اور معاملے بھی تیز ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے لیکن ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ جو جھگڑنے میں تیز ہو وہ معاملے میں کیا ہو تیز ہو تو اس لئے کہنے کا مطلب ہے آدمی کو پرخنا چاہیے آدمی کا کہنا چاہیے آدمی آدمی کیسا ہے آنکھ بند کر کے آدمی بھروسہ نہیں کر لیں نہ ہر کے در مجالدت چست ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو جھگڑنے میں تیز ہو در معاملت ترست معاملے میں بھی اچھا ہو معاملے میں بھی اچھا ہو اب ایک شیر ہے وہ شیر میں اسی مضمون گو بینت کی ہے کہہ رہے ہیں بس قامتِ خوش کے زیر چادر باشد بہت سے اچھے قدوالے زیر چادر باشد چادر کے پیچھے ہوتے ہیں نقام میں ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں نقام میں ہوتے ہیں چوباز کنی مادر مادر باشد جب تو کھولے گا جب تو نقاب کو اٹھائے گا تو وہ ماں کی ماں ہوتی ہے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کوئی نقاب کے اندر کوئی عورت جا رہے گی بہت لمبے قد والی ہے تو ہم جب اس کو دیکھتے ہیں قد سے نقاب کے اندر ہم نے چرد نہیں لکھ رہے ہیں سوچتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت عورت ہوگی بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکی ہوگی اچھے قد والی ہے لیکن جب وہ اپنا نقاب اٹھاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ نانی ہے بڑیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو دھگڑنے میں تیز ہو معاملے ہی تیز ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ بہت سارے ظاہر میں دیکھ رہے ہیں بہت سارے چیزیں اچھی معلوم ہوتی ہیں لیکن اندر سے ان کا حال کیسا ہے معلوم نہیں ہوتا ہے گزروں نے کہا کہ میں دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں دنیا کو اس کی تمسیلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں دنیا ہے مال و دولت ہے روپیا پیسہ ہے عزت شہرت اسی سب چیزوں کا نام دنیا ہے تو انہوں نے سوچا کہ میں دنیا کو دیکھوں تمسیلی شکل میں اگر دنیا کی شکل انسان کی ہوتی تو کیسے ہوتی تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جو بہت لباسے خاکرہ پین کے بیٹی ہوئی ہے بہت امدہ لباس لیکن جب اس نے اپنا چہرہ اٹھایا تو اس کے دات اٹھے ہوئے تھے اور کیا کہتے ہیں چہرہ بلکل جھرییاں تھی اور ہاتھ پر بلکل بیگار سے تھے تو یہ دنیا دیکھنے میں اتنی خوشنمہ معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے ایک بڑیے کیسے اور اس سے زیادہ خوشنمہ دیکھو آئے دیکھو حکمت اگر شبہ ہمہ شبہ قدر بودے شب کی جمع شبہ اگر تمام راتے شبہ قدر بودے شبہ قدر ہوتی شبہ قدر بے قدر بودے تو شبہ قدر کی کوئی قدر نہ ہوتی اللہ تعالی نے جائے نا شبہ قدر جانتیوں نا شبہ قدر جائے یہ اس رات میں جو آدمی عبادت کر لے ایک رات میں عبادت کر لے تو اس کو ایک ہزار رات میں عبادت کے سواب ملے گا اگر کوئی شبہ قدر کو پا لے اور اس رات میں عبادت کر لے تو اس ایک رات کی عبادت کے سواب تقریباً 83 سال کے برابر ہے 83-84 سال کے برابر ہے آدمی 83 سال ہے نا ایک واقع ہے نا کہ حضرت بودے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے آپ نے ورحبہ مہین کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھے جو دن بر جہاں جہاد کیا کرتے تھے اور آج میں جو ہے عبادت کیا کرتے تھے نماز پڑھا کرتے تھے دن بر روزہ رکھتے تھے اور روزہ کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے صحابہ جہاں بہت متاثر ہوئے رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمریت نے مختصر رکھی ہے اس طرح انہوں نے ایک ہزار ایک ہزار مہینے تک انہوں نے ایسا کیا تو صحابہ بہت ہوئے کہ ہماری عمریت بہت مختصر ہیں ہم اگر چاہیں بھی تو ان کے مرتبوں کو نہیں پہنچ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے شرع خدر اتار دیا کیا اتار دیا کہ اس رات میں جو عبادت کر لے گا اس کو ایک ہزار سال ایک ہزار مہینے کے عبادت کے برابر ساملے گا تو کہہ رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے شرع خدر کو کیا کر دیا چھپا دیا وہ شرع خدر کیا کر دیا وہ پورے سال میں گھمتی رہتی ہے محرم میں بھی ہو سکتی ہے ربی لغوت میں بھی ہو سکتی ہے رمضان میں بھی ہو سکتی ہے شہبان میں بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے جائے اس رات کو ظاہی نہیں کیا ہاں یہ احتمال یہ ہے کہ وہ رمضان میں ہو زیادہ احتمال ہے اور رمضان میں بھی جو تاک راتیں ہیں اس کے اندر ہو اور تاک راتوں بھی ستائیس کی جو رات ہے اس کے اندر ہو ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے تو کہہ رہے گا اگر اللہ تعالیٰ تین سو پیسٹھ دن جو ہے سال کے اگر تین سو پیسٹھ دن کی راتوں کو شبہ قدر بنا دیتا تو شبہ قدر ہی کوئی ہمیں تبتی کوئی نہیں ہو جائے تو کہہ رہا ہے کہ جائے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یعنی جو چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس جنجہ کے نظام میں رکھا ہے کہ ہر چیز کو یقصان ہی بنایا ہے ہر چیز کو چیزوں کے اندر جائے تصاوت رکھا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نیچے رکھا ہے کسی چیز کو اوپر رکھا ہے کہہ رہا ہے کہ جائے اس دنیا کے اندر جو لال ہوتا ہے لالی پتھر ہوتا ہے اگر لال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی لال بہت جمعیتی پتھر ہوتا ہے بہت مہنگے دام بیچہ اپنی جائے جاتا ہے تو اگر جائے تمام پتھر جائے لال ہو اللہ تعالیٰ دنیا کے اتنا جتنے پہاڑ کے پتھر ہے سب کو لالی بنا دیتا سب کو اس کی کوئی احمیت ہی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے دنیا کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب چیزوں کو برابر نہیں بنایا بعض چیزوں کو نیچے رکھا ہے بعض چیزوں کو اوپر رکھا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کین کیا تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے کیا چلتا رہے اللہ تعالیٰ نے دوسرے بارے گا اللہ تعالیٰ نظام یہ ہے کہ کبھی کسی کو غالب کرتے ہیں موچھا اٹھاتے ہیں کسی کو مغلوب کر دیتے ہیں کیوں امیر ہو جاتا ہے پھر امیر غریب بن جاتا ہے کیوں ہوتا ہے یہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے تو دنیا کے نظام نہیں چلے گا دنیا کے نظام درم برم ہو جائے گا کہہ رہے کہ اگر سنگ ہمہ لال بدکشاں بھو دے اگر تمام پتھر لال بدکشاں ہو جاتے بس قیمت لال و سنگ یقصہ بھو دے تو لال اور پتھر کی قیمت یقصہ ہو جاتی علاقے ایسا نہیں ہے پند سنگ ہم